نحمدہو نسلی علی رسول کریم ام آباد محترم اور معزز سامین اکرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مہمان ہماری بیٹیوں اللہ رکھن عزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کے جمع و شان دولت سے نواز آلیہ وسلم کی اس آخری اور بہترین امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم دین کے سیکھنے کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا بھائیو دوستو بزرگو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سمارنے کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کے پیچھے جد و جہد و محنت کرنی پڑتی ہے اور عام مطنی یہ ہوتا ہے کہ جی چیز کو برباد کرنی ہو کر اس پر محنت چھوٹ جاتی ہے تو وہ خود و خود بربادی کی طرف پاگے بڑھ جاتی ہے بیعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے نہ ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں نہ اپنے مال کے مالک ہیں دنیا کی جتنی میں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان تمام نعمتوں کا ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب جانا ہے اور یہ تمام باتیں ہماری بیٹھوں نے جو پروگرام میں ناد نظم تقریض کی شکروں میں جو ہمیں سنائی ہیں ان بچوں کے پروگرام کو اگر دھیان اور توجہ سے سنا جاویں تو اس کے بعد کسی کی تقریب کی ضرورت بھی نہیں لیتی ہے ہماری بیٹھوں نے تھی بہترین انداز میں سے باتیں ہمارے سامنے پیش کی تو نعمتوں میں ایک عجیب شاہ نعمت جو ہماری اولاد ہیں